عالمی مالیاتی ادارے سے مزید کرس کی تیسری قسط باقشی تین فروری کو ہوگی آئی ایم ایف کا وفد پنتالیس کروڑ ڈالر کرس کے لیے پاکستانی حکام سے ملاقات کرے گا وفد کی مشہر خزانہ اور چیرمن ایف بی آر سے ملاقات بھی شیڈیول ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا نیا دور تین فروری سے شروع ہوگا آئی ایم ایف کا جائزہ وفد دو فروری کو پاکستان پہنچے گا اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے گا جبکہ وفد کی حکومتی معاشی ٹیم سے ملاقات میں چار سو پچاس ملین ڈالر کی تیسری قسط کے لیے بات چیت ہوگی اس کے علاوہ آئی ایم ایف وفد مشہر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ اور چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی سے بھی ملاقات کرے گا آئی ایم ایف کی جانب سے چند روز قبل جاری اعلامیوں کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف پروگرام پر مکمل عمل پیرا ہے اس کے مضبط نتائج اور واضح ہیں پاکستان نے معاشی نظم و ضبط قائم کیا قرص کی دوسری قسط کی منظوری معاشی اصلاحت پر عمل درامت کی وجہ سے ممکن ہوئی پاکستان نے حال ہی میں آئی ایم ایف سے تقریباً 6 ارب ڈالر قرص کا پیکچھ حاصل کیا اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان اور کرسٹین لگارڈ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کی جانب سے قرص کے حصول اور معاہدوں پر اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور احتجاج کیا